بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مظاہرے میں گرفتاری ہوئی اور یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ساری زندگی سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جب کوئی سیاسی مظاہرین باہر نکلتے ہیں پلس پائنوں نے پھڑ دی دفعہ چھتاری دی خلاف ورشی دے پھر لن دیے کدھی کہنی جناب اجازت نہیں سی لیتی تاں پھر لن دیے کدھی جناب پھڑ کے اونا دے ہوتے کوئی ایدر اونا دی سیما پا دن دیے تو یہ ایک روٹین کا کام ہے جو پنجاب پولیس یا سندھ پولی پولیس یا کے پی کے کی پولیس یا بلوچستان کی پولیس جو جمع بودی ولمہ پازی ساری زندگی ہو گئی یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ان کا فیورٹ کام ہے پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی دفعات کے تیار مقدمہ درج کرنا کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ سر انگریز دور میں ہوئی تھی اور اوپائن کیونکہ دور تھا کہ یہ محکوم کو ہم حاکم ہیں تو یہ حاکمہ علی اپروچ جڑی نا محکومہ دینال جگیر دارانی اپروچ برہمنوں کی اپروچ شودروں کے حوالے سے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اچھا اب میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دور کے اندر یہ جو معاملہ یہ ٹھیک ہو گیا اگر مریم نواز وزیراللہ پنجاب بنیں گی تو اس کا مطلب ہرکس یہ نہیں کہ ساری پنجاب کل سٹیڈی ہو بلکل ٹھیک ہو گئے یہ سارے میک میں بلکل ٹھیک ہو گئے یہ تو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کام کرنا پڑے گا اور اتنا زیادہ زور لانا پائے گا کہ میرا خیال ہے پچھتر سال دے ویگنی شہمہ ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ حلاقو خان کی سپیٹ کے ساتھ بھی چلے نا تو پھر بھی آپ وہ دس سے پندرہ سال تو چاہیے ہوں گے عدد میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی اب ہوا یہ کہ اتوار کے روز مظاہرہ کیا گیا لاہور میں بھی وہا اسلامباد میں ہوا لاہور میں جو مظاہرہ ہوا اس میں گرفتاری کیوں میں ہرگز گرفتاری کی حمایت نہیں کرتا پا جی بلکل کلیر کٹ بات ہے سیاسی مظاہرین جو ہیں وہ مظاہرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کا وہ مظاہرہ کریں لیکن جو سیاسی مظاہرین ایڑے سیاست دن آدھے ہوتے استادی لاندھے نا اونہ دا نہیں یہ نہیں دیکھیں نا عمران خان جو ہے وہ سیاست دن آدھے استادی لاندھا رہا نا تو جہاں بھی جاتے تھے پہنے ہوتے کبرہ کھوٹ دے رہنے یار دوزار چودہ کا دھرنا آپ یاد کریں نا ٹھیک ہے چار علکے کھول دے ہو تین علکے بندگار دے ہو ساڑنال دہاندھے ہو گئی پینتی پینچر اس طرح کی بندنے بازی دنال کامی شروع ہے آجی نا اور چار علکے کھلے ککھ نہیں نکلیا چاروں میں دوبارہ انتخابات ہوئے چاروں میں پائنا رہ گئے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کا پرانا دھندہ ہے یہ وہ تیرہ ہے دہاندھے کے نام کے اوپر اس طرح کی ڈرامے بازی کرنا اب ہوا یہ کہ گرفتاریوں ہی سلمان اکبراجہ صاحب بھی گرفتار ہوئے اور لطیب خوصہ صاحب بھی گرفتار ہوئے لطیب خوصہ صاحب نے ایک پریس کانٹرس کرتے ہوئے یا میڈیا سے ٹھیک کرتے ہوئے اس میں کہا کہ جناب میں نے فون کیا سعاد رفیق کو کہ تم مجھے اپنا بڑا بھائی کہتے تو مجھے مبارک ہو تم نے مجھے گرفتار کروا دیا اور میں اس وقت تھانے میں ہوں تو سعاد رفیق کہتا ہے یعنی خوصہ صاحب کہتے کہ سعاد رفیق نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن میں کہا نہیں نہیں تم چھوڑ دو تمہارا ہے یہ وہ اچھا اب خوصہ صاحب کیا یہ جو ایک ستائیس سیکنڈ کا شہد ایک کلپ ہے وہ سعاد صاحب نے سعاد رفیق صاحب نے اس کو کوٹ کر کے تو پوری پھر تفصیل لکھی گیا ہے وضاحت اس کا انہوں نے انوان رکھا ہے کہتے کہ کل شام چھے بجھ کر چھون مجھے ایک مسکال مصول ہوئی لطیف خصو صاحب کی اور چھے بجھ کر اٹھاون منٹ پر ان کا ایک میسیج مصول ہوا جس میں انہوں نے تنزیہ طور پر مجھے کہا تھا اپنی گرفتاری کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی تو میں نے یہ سات بجھ کر بیس منٹ پر یہ سارا کچھ دیکھا اور بلا تاخیر انہیں کال کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایمینے ہوں اور مجھے سپیکر کو مطلع کیے بغیر مجھے گرفتار کر لیا اس کی جوہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے تو میں نے کہا کہ جناب مجھے مبارک بات نہ دے اس گرفتاری کی پائنے اے میں نہیں کرائی نہ میرا اس کو تعلق ہے اور میں جو ہے کسی بھی معاملے میں اس طرح کے انوالو نہیں ہوتا اور نہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے کچھ وقت دے میں ابھی معاملے کو دیکھتا ہوں کیا ہے تو پھر وہ اپنی تفصیل پر بتاتے کہ میں نے پھر پتا گوتا کتا میں نے کہا پا آئی سی چھاڑ دینا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں گا تو اسی ایزی ہو جو تو پھر وہی ہوا کہ پولیس نے ان کو چھوڑ دیا اور خوزہ صاحب گھر آ گئے یہ جو معاملہ ہے یہ انہوں نے اس طریقے سے بتایا لیکن وہ کہتے کہ خوزہ صاحب صلیت سے صلیت دیگال نہ کرو اگر آپ یہ باتیں نہ کرتے تو میں یہ وضاحت نہ کرتا اب دیکھیں اس میں خوزہ صاحب جو ہے نا میں آپ سے گزارش کروں لاہور کی دھرتی نے اگر کوئی قابل فخر سیاسی کارکن پیدا کیا ہے نا ایسے تو بہت سارے کی ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کوئی ایک بہت آشا یہ چلے یوں کہہ لیتے ہیں اس بات کو تھوڑا سا مزید یعنی ری فریز کر لیتے ہیں کہ سجی پاسیدے سیاسی کارکنوں میں سے یعنی جو مذہبی ٹیچ کے ساتھ سیاسیت کرنے میں لوگ ہیں جو دائیں بازو کی سیاسیت کرنے میں لوگ ہیں ان کے اندر اگر کوئی قابل فخر لاہور کی دھرتی نے سپوت پیدا کیا تو وہ خواجہ صادر فکر وہ ہار گئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور انہوں نے بڑا گریسفلی اپنی ہار کو تسلیم بھی کیا ہے یہ بہت قابل استعائش بات ہے لیکن اور ان سے میرا جو خبے پاسیدہ پاہندے میرا جو ہے ان کے ساتھ ایک یا سجی پاسیدہ کسے بھی بندے دیں میرا ایک نظریتی اختلافی رائے اپنی جگہ پر مگر وہ ایک انتہائی بہترین سیاسی شخصیت ہے خاجہ صادر صاحب اب بندے کو تھوڑا سا گریس سے زندہ رہنے شایئے اور گریس جو ہے وہ سیاسی کارکن دکھاتا ہے جب اس پر برا وقت آتا ہے اور دوسرا سیاسی کارکن اس وقت دکھاتا ہے جب وہ کسی دوسرے سیاسی کارکن کو جو اس کے نظریے کے بھی خلاف ہو اسے سامڑے کلوک الیکشن لندلہ بے پریشانی میں دیکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے تو یہ ایک پولٹیکل گریس ہوتی ہے جو دکھائی جاتی ہے اور یہ یہاں پر ہوتا رہا ہے ماضی میں ایسا کئی مثالے میں بس موجود ہیں اب لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے اچھا کوئی اس بات سے پہلی بات تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ کارکن کہہ کے میں کسیدہ جڑھانا ہوں رتبہ کٹا آدمی کوشش کر رہے ہیں نہیں کارکن ہی اصل چیز ہوتا ہے جو ایکٹیویسٹ ہوتا ہے وہی اصل بات ہوتی ہے اے لیڈر سے بندہ بندہ ہے بس اہم ہی بند گیا میں تو واپس کی بات ہے بھٹو کے علاوہ کسی کوئی لیڈری نہیں مانتا لیکن چلیں اپنی پارٹی کے لیڈری سمجھ لیں تو اگر آپ وہ بن گئے ہیں تو وہ ایک لگ بات ہے لیکن اگر آپ ایکٹیویسٹ نہیں ہیں اگر آپ کارکن نہیں ہیں اگر آپ سیاسی داؤ پیج سے واقف نہیں ہیں تو تسیل پہلی لیڈر بنھ کے بھی پوری دی پوری جڑی نے نیئی ڈب ہو دی ہوگے پڑھ کے لہٰذا کارکن ہونا سب سے اہم بات ہوتی اور کارکن ہی ہوتے ہیں جو کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا میں جو کارکن کا لفظ استعمال کروں سیاسی کارکن کا وہ پوزٹیو معنی میں کروں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اچھا اب لطیب خوصہ صاحب گرفتار ہو گئے تو یار کیا ہو گیا تھا انہوں کوئی کالا پڑی لیا چلے سب خوصہ صاحب آپ جس پارٹی سے آئے ہیں عدد نصیب دے جی گرفتاری ہیں لہی ہیں ساری زندگی تو گرفتار ہو گئے تھے پھر کیا ہے کیا ضرورت تھی اپنے سیاسی مخالف کو فون کرنے کی کہ جناب مجھے گرفتار کر لی گیا آپ کو مبارک بات ہو انہیں گرفتار کر رہا تھا یا اگر اس نے کرایا بھی ہے تو آپ کا یہ فون کرنا آپ کو ڈسکریس کرتا سر آپ بڑے قابل احترام ہیں آپ کو نہیں چاہیئے تھا انہیں بڑے تو اسی وکیل ہو یار تاروں نہیں پتا کیڑی تفاہ لگ سکتی لگ سکتی تھی کنی سزا ہوئے گی اور تو یہ ہے بھی فوجداری مقدمات کے نمبر ون وکیل ہے آپ تو ان چیزوں کے اوپر گبرانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ ان کو کال کرنے بیٹھ کے پہلی بات تو یہ کال ہی نہیں کرنا چاہیئے تھا اگر فرض کرے کال کیا تھا تو خاجہ صاحب نے پھر گریز دکھائی خاجہ صاحب نے جو وہ کر سکتے تھے وہ کر کے آپ کو کال بیک کر کے بتایا کہ حضور میری گال لوگی کبران دل لوڑ کوئی نہیں تو آپ باہر آ جائے گے تو حضور آپ باہر بھی آ رہے ہیں ویسے یہ کس قسم کی گرفتاری تھی جس میں آپ کے پاس آپ کا اپنا موبائل موجود تھا یہ سانوزیا گال نہیں سمجھ جائی یقین کریں کہ جب ہم کسی دور میں سیاسی کارکنوں گا کرتے تھے وہ وہ پرانی گال لے جب یہ سٹوڈنڈ لائف کے اندر تو پولیس سب سے پہلے جو کام کرتی تھی وہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اس لئے موبائل تھے ہوتا کوئی نہیں سی کیا ہوتا تھا ایک جو ہوتا ہے اپنا سٹوڈنٹ کوئی فائل ہون دی سی کوئی کتاب ہون دی سی ایک بیگ ہون دی سی کوئی کتاب ہون دی سن کوئی پنفلٹ ہون دی سن کوئی بالپین ہون دی سن ٹھیک ہے اس میں بیسے بالپین کام ہوتے تھے چلتے تھے لیکن فاؤنٹین پینڈ زیادہ چلتے تھے وہ ہوتے تھے تو یا پرس ہوتا تھا اُدھے کنے رہے پہی ہون دی ہون گئے دس سنی تبیر پہی ہون دی ہون گئے پس سوڈنڈ کارڈ ہوتا تھا یہ سارا کچھ پولیس اپنے پاس سکتے ہیں سب سے پہلے جامعہ تلاشی میں یہ چیزے لی جاتے تھے اس تو بعد اگلی گیل ہون دی سی اے کڑی گرفتاری بھی پائے نا کہ تاڑے گل موبائل بھی کال کرنی فسیلیٹی بھی جو ہے تو پھر بھی کمرا آگیا سر ایسے نہ کریں آپ کی بڑی ایک یعنی تریح ہے پوری پائے نا تو پلیس have a grace چیزوں کو بڑا ترکے کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے چنکہ پیڑے میں لے آندھے جندر آندھے پیر کی ہو گیا تو خاجہ صاحب نے بڑا ترکے کے ساتھ انہوں نے پیونگوں کے مارنی ٹویٹ کرے ساری بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہون دسو پائیں اصلیت کیلئے سامنے آئی گرفتاریاں ہوتی ہیں کوئی شبہ کی بات نہیں لیکن اس میں اور میں ان گرفتاریوں کی حمایت بھی نہیں کرتا میں یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں سیاسی گرفتاریوں کے میں کسی صورت حمایت نہیں کرتا لیکن اس میں جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ پائن ہو دی کپڑی انہوں دی اس کا اپنا ایک بانک پن ہوتا ہے ہنا کا لفظ پر کہا زیادہ بڑا ہو گیا بانک پن ہوتا ہے اپنا ایک اس کے اندر رہتا ہے وہ معافی شافی نہیں مانگ دا پپلز پارٹی کا جو ٹنیور تھا زیاہ کے دور میں جو پپلز پارٹی نے بورا ترین وقت گزارا ایک معافی نہیں کسی کی کسی نے ایک بار معافی نہیں مانگی پھر یہ جو نواز شریف کے خلاف سارا کچھ چلا جنرل فیض اور جنرل باجبہ کی سربراہی میں جو کچھ چلا جو عمران خان نے کیا آپ مجھے بتائیں کسی ایک سیاسی کارکن نے معافی مانگی ہو رانہ سنام مردوں کی طرح تھا نعرے مارتا نعرے مارتا جاتا تھا خاجہ ساد نعرے مارتا تھا نعرے مارتا جاتا تھا ہم نے کبر کیا پائنے سے تھے وہ ایک پائنے سے لگتا کہا یہ فون کا پہنے شروع کر رہے ہیں تو ساب لالو کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے بہرحال اب میں آپ کو اثر خواب برطان لگوں بڑی فواہ اڑی بھی بڑے رولے پہے ہیں دو چیزوں کے بیانے سے رولے پڑے ہیں اور بڑی اس میں تیزی آگے ان باتوں کے اندر تو پھر میں نے پائنے فون چھون کھڑک آ کے پوچھے آگے بہو جی معاملہ کی یہ کدھر سلسلہ جا رہے ہیں ساڑے بھی کوئی چڑی کام محنات ہوتا کسے نہ کسے پاسے اڑ دا پھر دا پھر دا پھر آسی تو میں نے کہا یار پتا تو کریں معاملہ کیا ہے جو لازر دو جو ہاتھ کی منا پنا ایک تھا کچھ دن پہلے ایک ہوا تھا تین دیشت گرد پکڑے کے تھے جن سے کچھ اڈیلہ جیل کے نقشے وغیرہ برامر ہوئے تھے تو اس وجہ سے ایک شبہ سا پڑھا کہ یار کہیں ان کو جو ہیں اپنا عمران خان صاحب ان کے خلاف یہ سارا کام نہ ہو رہا ہو تو ان کو پھر کہیں محفوظ ترین جگہ پہ شفٹ نہ کر رہی جائے اور دو جگہ ذہن میں آ رہی تھی لوگوں کے ایک تھی کہ بنی گالہی پہ دیو بڑیوں سے بیٹھی گئے اتنال زندگی جیڑی یہ دی باقی دی باقی ماندہ زندگی سکون نہ گزار لے گا انہی سب جیل قرار دے کے تھے اتتے پائیں باقی زندگی گزار لے گا دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان کو کہیں بہت ہی محفوظ ٹائٹ سیکیورٹی میں پیج دی جائے اور وہ پاکستان کے اندر جو نام مشہور ہے وہ مچ جیل کا ہے کہ مچ جیل نہ پیجتا جائے تو میں نے سر اس حوالے سے معلوم کرنے کوشش کی تو مجھے یہ بالکل فرم ہورسز ماوت کی بتا رہا ہوں جو ابھی تک کی اطلاعات ہے مجھے یہ کہا گیا کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں کسی صورت سوچ رہا بھی نہیں خاص اب جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے اور ابھی ایسا ان کو کسی اور جیل پہ بجوانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کچھ لوجیکل باتیں انہوں نے کی اور وہ یہ تھی کہ کیونکہ ابھی کچھ ٹرائل چل رہے ہیں جو جیل ٹرائل ہیں جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں وقلا کے آنے جانے میں پرابلم ہو سکتا ہے کہیں بھی اور رکھیں گے یہاں پر عدالت پوری لگتی ہے عدالت کے جو معاملہ ہے اس کا سہولت موجود ہے پھر جناب صافیوں نے کوریج کے لیے آنا ہوتا ہے ان کو بھی عدالت نکال دی رہی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ماچ جیل یا کسی بھی اور جیل میں اتنی آسانی سے پاسیبل نہیں ہوگا تو یہیں پر یہ رہیں گے آہ عدالتاں کل نو چھاڑ دیں پہ خوشی خوشی کار جاڑ پائی بری ہوئی ہیں لیکن جو سمان کی تیاری تیوری ہے پائے نا اوہ ایمی گلہی نے کوئی ایسی بات سیرے سے ہے ہی نہیں تو میں نے کہا یار یہ تو کم از کم غلط فہمی جو ہے یہ دور کر دینی چاہیے کیونکہ اس کے وجہ سے پرپیگنڈہ بڑا ہو رہا ہے یوتھیے اور ادھر ادھر کے واتس اپ گروپوں بڑی ادھر 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 دی شہوہ دو نمبر یہ چل دیں گے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کنفرم نہیں کرتے بس جو ملنا نہ ہو دی جو اپنا لون مرچ مسالہ پاگئے گا ٹور کرنے ہیں جو غلط بات ہے تو میرے پاس جو اطلاع تھی وہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اماندار کے ساتھ شیئر کرلوں آپ سے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر تحزید کے ساتھ پھر وقت اتنے ہم ملتے کے لئے بھی لاغے